ایک ترکیب اور ہے ذکر کی ذکر خدا کی جسے تسبیح زہرہ کہتے ہیں زہرہ کا نام لیا ہے سلوات پٹھ لیا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تسبیح پیغمبر نے سکھائی سوالات آئے کہ پھر یہ تسبیح پیغمبر ہے یا تسبیح زہرہ اس کا جواب کئی سطھوں پہ دیا جا سکتا ہے مگر یہ بتائیے آپ زہرہ کو پیغمبر سے جدا کب سے سمجھ لیں سلام علیہ وسلم جو کچھ وجود زہرہ ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک پیغمبر سے اسی طرح جو کچھ وجود حضرت مرتضی ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک مصطفیٰ سے ہیں شجر طیبہ میں آصل ذات گرامی پیغمبر ہے آصل وجود مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی لئے ہمارا مسئلہ یہی ہے کی وفا تون محمد سے تو ہم تیرے ہیں اسی لئے ہم ابو طالب کے ہیں ابو لہب کے نہیں ہیں ہماری منطق بہت روشن ہے آپ اپنی منطق بتائیے کس منطق میں رہیں ہماری منطق بہت روشن ہے کی وفا تونے محمد سے تو ہم تیرے ہیں ابو لہب نے وفا نہیں کی دبت یدہ آبی لہب ابو طالب نے وفا کی نسرت کی تو اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے اپنا عمل کہا ہے ہم بھی جس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہو ہم اس کا تذکرہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں خدا وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے کہ ہم ذکر ابو طالب میں بھی کچھ کمی کرنے کا سوچ سکیں بہرحال یہ ہزتیاں پیغمبر سے جدہ نہیں ہیں یہ تسبیح بے شک تمام مسلمانوں میں مشہور ہے معروف ہے تسبیح ہے زہرہ تسبیح بیبی فاطم زہرہ سلام اللہ تسبیح تسبیح زہرہ ہے مگر جناب زہرہ کو تلقین کس نے کی سکھایا کس نے سکھانے والی ذات پیغمبر کی ہے البتہ یہاں پہ دو روایتیں دونوں کی طرف اشارہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا وقت ختم ہو چکا ہے صرف اشارہ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت زہرہ کے عقد کی عقد کی منزل تھی عقد کی شادی کی دیکھئے کل باگ کی شادی کا ذکر آگیا تھا آج بیٹے کی شادی کا ذکر آگیا ہے کل یہ سب میں پہلے سے سوچ کے کچھ نہیں آتا ہوں یہ میری کمزوری ہے میں اپنی اس کمزوری کا اپنی اس نالائقی کا اعتراف کر لیتا ہوں آپ کے سامنے میں کوئی پریپریشن کر کے نہیں آتا ہوں یونی ممبر پر بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ اللہ سے رشتہ قائم رہے بس ایک رشتہ اللہ سے رشتہ میں رشتہ اللہ سے قائم کرتا ہوں رشتہ وہ محمد سے قائم کر دیتا ہے علی سے قائم کر دیتا ہے حسن سے قائم کر دیتا ہے حسن سے قائم اب اس کی مرضی جس کا ذکر میری زبان پر آ جائے اب اس کی مرضی کل حضرت ابو طالب کی شادی کا ذکر آئے گیا تھا آج اب بے اختیار آپ نے پوچھا کہ یہ حکمت کیا ہے تو بتانے پر مجبور ہوں کہ جب بہت سے لوگوں نے کوشش کی قسمت آزمائی کی پیغام بھیجے اور سب محروم رہے مایوس ہو گئے تو سب کو فکر تھی کہ آخر حضور اپنی بیٹی کا عود کہاں کریں گے آج اب یہ بتائیے خدا کی قسم جو لوگ حضور کی بیٹیوں کی تعداد میں بہت بحث کرتے ہیں یہ بتائیے کسی اور کی شادی کے لیے بھی اتنی کوششیں ہوئیں کوئی حلچل مچی کچھ ہیں تذکرے یہ گئے حضور نے منع کر دیا وہ گئے حضور نے منع کر دیا وہ گئے حضور نے منع کر دیا ضمیریں میں کہہ رہا ہوں جن کی طرف ضمیریں راجع ہوتی ہیں ان کے نام آپ تاریخ میں تلاش کر لیجئے گا یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے سب گئے اور سب واپس مایوس آئے یہ کبھی اور بھی ہوا تھا یہ صرف فاطمہ زہرہ کے لیے کیوں اس کے معنی ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے سلوات پر دیجئے محمد علمہ سب مایوس ہو گئے حضور سے کہا کہ آخر آپ کا کیا ارادہ ہے کس سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ ما ینتق عنی الہوا یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ گفتگوی نہیں کرتے لوگ قرآن سن لیتے تھے یہ قرآن میں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن بھی سنتے تھے حضور کے خطبے سنتے تھے سورہ مبارکہ محمد پڑھ لیجئے سورہ مبارکہ محمد سورہ محمد پورا سورہ ہے قرآن پاک میں اس میں حضور کے گرد جو لوگ مسجد میں ہوتے تھے ان کی تصویر کشی کی ہے قرآن نے کی ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے کلام خدا کلام رسول وہ سنتے رہتے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی حضور خاموش ہوتے تھے تو آپس میں دوسرے سے کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے مادا قال آنفان یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے خدا کی قسم کیا یہ استحضائے پیغمبر نہیں ہے یہ کیا توہین پیغمبر نہیں ہے کیا سبور تھا ہمارا پیغمبر کس قدر صبر کیا ہے پیغمبر کیسے کیسے افراد کے درمیان زندگی بسر کی ہے اور حضور کے وہ وفادار کتنے بڑے سابر ہوتے ہوں گے جن سے یہ پوچھتے ہوں گے کیا کہہ رہے تھے ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تقریر کے بارے میں کوئی ایک دوسرے سے پوچھ تو لے اس انداز سے یہ کیا کہہ رہے تھے جگڑا ہو جائے گا لڑا ہی ہو جائے گی چاہنے والے اس کے لیے بلائے جان بن جائیں گے پیغمبر کے وفادار کیسے سبور تھے کیسے سابر تھے کیسے محذب تھے کتنا ظلم برداشت کرتے حضور جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى یہ اپنی خواہشِ نفس سے گفتگو نہیں کرتے ان سے پوچھنے کیا فیصلہ ہے میں کب فیصلہ کرنا ہوں فیصلہ تو اوپر والا ہے میں رسول اللہ وہ فیصلہ کرتا فیصلہ ہوا تاریخیں اب وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے میں آپ کو روایتیں معلوم ہیں میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہوں کہ فیصلہ ہوا اور ایسا روشن فیصلہ ہوا ایسا تابناک فیصلہ ہوا ایسا آسمانی اور الہی فیصلہ ہوا کہ کوئی انکار نہ کر سکا روایت ہے کہ ستارہ آسمان سے چلا بعض لوگ تحجب کریں گے یہ روایت مولانا نے پڑھ دی ہاں میں پڑھ رہا ہوں حضرت علام طبع طبعی صاحب تفسیر علمیزان جو اپنے وقت کے ملہ صدرہ تھے یہ مبالغہ نہیں ہے اگر ملہ صدرہ پیدا ہو کے آ جاتے تو طبع طبعی کے شاگرد ہوتے ہیں اس عہد میں طبع طبعی کا یہ مرتبہ ہے طبع طبعی نے علام طبع طبعی نے ملہ صدرہ کی غلطیوں کی تصحیح کی ہے بعض جگہوں پہ ملہ صدرہ سے سہو کس سے نہیں ہوتا معصوم تھوڑی تھے سہو کس سے نہیں ہوتا کہیں بعض جگہوں پر ملہ صدرہ نے منطقی قضائع کے تجزیع و تحلیل میں غلطی کی ہے جس کی تصحیح علام طبع طبعی نے کی ہے یہ علام طبع طبع بحر العلوم یہ علام طبع طبعی حکیم وقت حکیم متعلہ اپنے وقت کا صدر المتعلہین یہ مشہد مقدس میں جایا کرتے تھے اور ہر سال ایک مہینے کے لیے وہاں قیام فرماتے تھے اور سب کو اذن باریابی حاصل ہوتا تھا دانشمند علماء دانشور طبقہ انتلیکچول طبقہ یونیورسٹی کے اساتذہ طلبہ سب آتے تھے کسی نے وہاں پوچھا کہ آقا کیا یہ روایت درست ہے تو آپ نے فرمایا اگر کسی معصوم سے صادر ہے تو درست ہے اب یہ الگ بات ہے معصوم سے صادر ہے یا نہیں ہے یہ تحقیقی بات ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ روایت میں ہے کہ ستارہ نازل ہوا تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ یہ ستارہ جو سائنس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں اس ستاروں کا حجم اس جرم کا وزن کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ نازل نہیں ہو سکتے تو اس کی ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں لفظ ستارہ اس معنی میں استعمال ہوا یہ تھوڑی لازم ہے ستارہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ کوئی چمکتی ہوئی روشن نشانی اللہ نے نازل کی بس روایت کے معنی یہ ہے کہ آسمان سے ایک روشن نشانی نازل ہوئی دنیا کی زبان میں اسے تارہ کہا گیا آپ اپنے حسین بچوں کو آفتاب و مہتاب ستارہ و تارہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی چمکتی ہوئی روشان زیا پاش و نور بیز ایک شائع نازل ہوئی آج اب نہیں کہ فرشتہ ہو جسے دنیا ستارہ سمجھ رہی ہو ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا دنیا یہ تو نہ سمجھیں کہ یہ فرشتہ نوری مخلوق ہے لیکن اس کے نور کی تابانی ہی ایسی تھی کہ جیسے ستارہ وہ نازل ہوا حضور نے جناب زہرہ سے فرما دیا تھا کہ آج جس کے گھر ستارہ نازل ہوگا بیٹی تمہارا عقد اسی سے ہوگا بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ہی وہاں سے ستارہ چلا بیٹی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چونتیس مرتبہ کہنے پائی تھی کہ وہ ستارہ خانہ علی میں نازل ہوا بیٹی نے کہا الحمدللہ تیس مرتبہ کہنے پائی تھی کہ ستارہ بلند ہونا شروع ہوا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پہ دیجئے محمد و حالی 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 ترطیب سے بی بی نے ذکر فرمایا تو وہ ترطیب اپنی جگہ حقیقت ہے اب شادی ہو گئی شادی ہو گئی گھر میں بچوں کی ولادت ہوئی گھر میں کام کاج بڑھا بی بی پہ گھر کے کام کا بوجھ بڑھا کام کرتے کرتے بی بی کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے بی بی سے ایک مرتبہ جناب امیر نے فرمایا کہ آپ کے بابا کے پاس بہت غلام بہت کنیزیں آتی ہیں آپ تشریف لے جائیں اور بابا سے کہیں کہ کوئی کنیز زنایت فرما دے تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے بی بی تشریف لے گئی حضور نے پوچھا بیٹی کس لیے آئی ہے بیٹی نے سر جھکا کے کہا کہ گھر کا کام بہت ہے کوئی کنیز زنایت فرما دے تو آپ نے بیٹی ہی کا نسخہ بیٹی کو تعلیم فرما دیا وہ جملے بیٹی نے کہے تھے شادی کے وقت اب شادی کے بعد جب آئی ہیں تب تعلیم پیغمبر ہے پیغمبر تعلیم فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جس سے تم کسی بھی خدمت گزار سے کسی بھی خدمتگار سے بے نیاز ہو جاؤ گی کوجہ رکھئے گا ضرورت ہے مادی ضرورت ہے غلام کی ضرورت ہے کنیز کی کام دنیا کے ہیں چکی پیسنا ہے جھولا جھولا نہ ہے گھر کی خاک روبی کرنی ہے کام یہ ہے اس لیے کنیز کی ضرورت ہے ہاتھ میں بی بی کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں آپ کیا تعلیم فرما رہے ہیں ایسی چیز نہ تعلیم کر دوں جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ کہہ بیٹی جب بستر پہ جاؤ سونے کے لیے عشاء کے بعد تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو وہی ذکر جو بی بی کی زبان پہ جاری ہوا تھا وہی ذکر پیغمبر نے تعلیم فرما دیا اب تعلیم پیدار تعلیم نبی تعلیم رسول کے تحت بی بی نے یہ ذکر اختیار کر لیا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا ایک کنیز کے لیے گئی تھی نا کوئی فرشتہ چکی چلا رہا ہے کوئی فرشتہ جھولا جھولا رہا ہے کوئی خانے سیدہ کی خاکرو بھی کر رہا ہے ذکر خدا کی یہ تاثیر بی بی بے نیاز ہو گئے خدمت گزاروں سے اب امت کے لیے یہ فیض بی بی کہے حضور نے بی بی کو تعلیم فرمایا تھا لیکن اب امت کے لیے فیض یہ بی بی کہے بی بی نے اور بی بی کی اولاد سے ہونے والے معصوم اماموں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو ہر شب سونے سے پہلے پڑھو اس کے فضائل بیان کیے اس کے فوائد بیان کیے اس لیے یہ تسبیح تسبیح زہرہ ہے تسبیح زہرہ ہی سمجھ کے پہننا چاہیے تسبیح زہرہ پڑھنا بدعات نہیں ہے عین توصل ہے توصل ہے توصل حقیقت توصل یہاں مجسم ہو کے سامنے آ جاتی بس وقت ختم ہو چکا ہے وقت ختم ہو چکا ہے اس گھرانے سے جو بھی ذکر ملتا ہے وہ امت کے لیے سود مند ہوتا ہے جو بھی ذکر ملتا ہے میں نے پرسوں کی تقریر میں بھی غالباً